بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے بوائل چاول اور دارماش کی ریسپی لے کرائی ہوں یہ بہت ہی ایزی اور کوئی ریسپی ہے بارشوں کا سیزن ہے اور چاول تو ہر گھر میں ہی بنتے ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے دارماش اور بوائل چاول کی ریسپی لکھ رہی ہوں آپ بھی اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے مزید مزے مزے کی ڈیشیس لے کر آتی رہوں تو چلے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ میرے اس ایزی میتھڈ کو فولو کر کے آپ بھی اسے گھر پر بنا سکیں یہاں پر میں نے پتیلی کو چلے پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ آئل کا شامل کر رہی ہوں یہاں پر میں نے آئل کو شامل کر دیا ہے اب میں اس میں برے سائز کا پیاز جس کو میں نے سلائس میں کار دیا تھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہمارا یوٹیوب کے علاوہ فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹا پر بھی اکاؤنٹ ہے آپ ہمیں وہاں بھی فولو کر سکتے ہیں ہم یہاں پر پیاز کو کلر چینج ہونے تک کک کریں گے پیاز کو ہم نے کک کر لیا اب میں اس میں وان ٹیبر سپون ادرک لسنگ کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور میں اسے دو منٹ تک کک کروں گی میں اس سے پہلے چابلوں کی کافی بڑائٹی شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل کک وید نور پر جا کر ان سب کو سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ بھی دشیز کی ریسپی چاہیے تو آپ وہاں سرچ کر کے ان سب کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں دو مرے سائز کے ٹوماٹو پیسٹ شامل کر رہی ہوں اسے بھی ہم دو سے تین منٹ تک میڈیم فلم پر کک کریں گے ٹوماٹو کو ہم اویل چھوڑنے تک کک کریں گے تاکہ ٹوماٹو کا پانی ٹرائی ہو جائے اور ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے یہاں پر میں اب اس میں وان ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک کو آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں وان ٹی سپون ہلدی وان ٹی سپون لال میرچ پاوڈر وان ٹی سپون ثابت وائٹ سیرا میں نے تمام سپائسز کو ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ تک کک کروں گی میں نے یہاں پر دال ماش کو دو سے تین گھنٹے تک اچھے سے بوش کر کے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا یہ دیکھیں اچھے سے یہ بھیگ چکی ہے اب میں اس کو پتیلی میں شامل کر رہی ہوں اب میں اسے تین سے چار منٹ تک آئل چھوڑنے تک اس کو میں پکاؤں گی میں یہاں پر اسے میڈیم فلم پر پکا رہی ہوں جب دال اچھے سے پک جائے اور آئل چھوڑ دے تو میں اس کے بعد آپ کو آگے کا پروسس بتاؤں گی یہاں پر دیکھیں دال نے آئل چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں پانی کو ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پان سے چھے منٹ تک میڈیم فلم پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی میں یہاں پر دال کو پان سے چھے منٹ تک کور کر رہی ہوں اب ہم یہاں پر علیدہ سے ایک پتیلی لیں گے اس میں میں چھے گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پر پانی کی مقدار چابلوں سے زیادہ رکھنی ہے جسے چابلوں کو پکنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم پانی کو بھی آسانی سے علیدہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم پانی کو بوائل ہونے تک کھا ویٹ کریں گے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون آئل شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ٹو ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اب ہم نے یہاں پر پانی کو بوائل آنے تک کھا ویٹ کرنا ہے پانی کو بوائل آ چکا ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بابلز بھی مرن چکے ہیں اب میں اس میں دو گلاس رائس ایڈ کر رہی ہوں چابلوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے انہیں بھگو دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں دال ماش کو کہ یہ ہماری کہاں تک پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں دال ماش بلکل پکنے کے قریب ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک مزید پکائیں گے چابلوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں یہ بھی بوائل آنے تک کے قریب ہیں میں چابلوں کو میڈیم فلیم میں بوائل کر رہی ہوں اب میں اس میں دال چینی دو لونگ اور ایک چھوٹی ہی لائچی میں نے شامل کر دی ہے یاد رکھیں ہم نے چابلوں کو کور کر کے نہیں پکانا ہم نے ایسے ہی کھلا یہ انہیں بوائل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے ہیں کہ ہمارے چاول اچھے سگل چکے ہیں یا نہیں یہاں پر چاول اچھے سگل چکے ہیں اب میں اس کو سیپرٹ باسکٹ میں نکال رہی ہوں یہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے پانی بہت گرم ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پر بہت احتیاط سے پانی کو علیدہ کرنا ہوگا اپنا بچاؤ کر کے یہاں پر میں پانی کو علیدہ کر چکی ہوں دال ہماری یہاں پر بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں خوبصورتی کے لیے میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر کے انہیں ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اگر آپ میرے اس میٹھٹ کو ایسے ہی فولو کریں گے تو یقیناً آپ کی بھی ریسپی بہت مزے کی بنے گی چلیں اب میں اسے ڈی شاؤڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یمی ای ہاپ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا آپ بھی اسے گھر پر بنائیں کھائیں اور کھلائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بھل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکیں ٹیک کیئر مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ